چلی بھائی منگلوار کی صبح اس کاروباری ہفتے کا ڈے ٹو بھائی پہلے تو کل کا سیشن آپ کی سکرینز پہ رکھتا ہوں وہ فرائیڈے کے زبردست سینڈوچ سیشن کے بعد کل صبح کے سمیقرن برے نہیں تھے گلوبل ہینڈوور ٹھیک ٹھاک تھا تو ہم نے شروعات تو اس پوزٹیف سنکیت کے ساتھ کری اور ایک سمیں آلموس سو پوائنٹ نفٹی مضبوطی کے ساتھ شروعاتی ٹریڈ میں کام کاج کرتا ہوا نظر آیا پر وہ اوپری سطروں پہ ٹک نہیں پائے اور اس کے بعد وہ شروعاتی ٹکس کے بعد لارجلی فلیٹ لائن کے آس پاس بھارتی بزار دن بھر ایک نیرو رینج میں بہت سیمت دائرے میں کام کاج کرتے رہے ہاں پھر بھی سکرین بری نہیں تھی فرائیڈے کے گینز کو ایسا کہ لیجے ہولڈ کر رہا تھا اور براڈر مارکٹس جو جوئیس کل بھی کر رہے تھے سمال کیپس خاص طور پہ تگڑی مضبوطی وہ انڈیکس سوہ پرسنٹ سے زیادہ کا گینز ایون مارکٹ بریت آپ کی سکرینز پر آئے گی تھری اس ٹو ون کے آس پاس کا ریشیو تو بڑیہ ایڈوانسز کے فیور میں سکرین بڑیہ بس ہیوی ویٹس تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر رہے تھے خیر آج نفٹی فرائنچل سرویسز انٹیکس یعنی کی فن نفٹی کی کہ کانٹریکٹس کی ایکسپائری کا دن ہے اور گلوبلی اگر آنا ہے تو سی پی آئی اور بیاج دنوں پر کچھ فیصلے آنے ہیں تو سی پی آئی کسی یورو زون کا کسی ہانگ کانگ کا کسی کینیڈا کا کسی سویڈن کے انٹریسٹریٹ ڈیسیجن ہوں گے یہ سب دیکھ لیں گے بہت زیادہ مارکٹ ایمپیکٹنگ نہیں ہوں گے پر نظریں بنی رہیں گی ان سب پر کیاہر گیفٹ نفٹی کہہ رہا ہے ہم ایک چوتھائی فیصلی سے کچھ بہتر کہہ لیجے ایک چوتھائی سے ایک تیہائی فیصلی بڑھت کے ساتھ آج کی سیشن کی شروعات کریں گے ستر بہتر پوائنٹ اوپر کھلنے کی تیاری ایسے میں گلوبل موٹ کیسا ہے نیرے جی بگل نے بیٹھے ہیں ان سے باتچیت ہوگی آج منگلوار کے دن کولکاتا سے امیج جی سے بولا تھا کی جوڑیے گا مدد کریے گا امیج جی آپ کو سکرینز پہ ریڈی نظر آ رہے ہیں ان سے بس اپن باتچیت کی شروعات کریں کچھ دیر میں سمجھ لیں گے کیسے نفٹی بینک پہ سمی کرن بیٹھ رہے ہیں کیسا ہوگا ہمارا اپروچ اور ہشدہ سے باتچیت ہو جائے گی روز کی طرح بڑی آسے کچھ صبح صبح ہائلائٹ کرنے والے امپورٹنٹ سٹاکسین نیوز پہ چلیے آپ نے گفٹ نفٹی تو دکھا دیا تھا ہلکے ہر نشان کے ساتھ کام کاج میں ایشیا کو دکھا دیتا ہوں پہلے سکرینز پہ لاجلی ایشیا بڑی اکل صبح بہت ملا جولا کام کاج تھا پہلی پلیٹ ایکٹر صاحب نے فائر کری تھی ہری والی تھی دوسری لال والی تھی ایشیا میں آج لاجلی ایشیا ہر نشان میں ٹریٹ کرتا ہو آپ کو نظر آئے گا اور ٹھیک ہے فلیٹ سے آدھا ایک پرسنٹ کے بیچ زیادہ تر ایشیا مارکٹس چائنا کو چھوڑ نشانگائی سے ایک لال دکھ رہا ہوگا آپ کو چھوڑ دیجو اس کو وہ بھی فلیٹ ہے بیدھا وے اور سب کے سب اچھی مضبوطی کے ساتھ ہی کام کاج کر رہے ہیں اور یہ ہے یو ایس کا ہیڈ اوبر یہ باتچیت کل صبح بھی ہو رہی تھی یو ایس سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے مومنٹم پکڑ لیا ہے پھشلے ہفتہ کس طرح کے ریٹرنز دیئے تو وہ بھی کل صبح دکھایا تھا اور مومنٹم انٹیکٹ ہے سفتے کی شروعات اور اچھی مضبوط ہوتی ہوئی آدھے پرسنٹ سے سوات ڈیر پرسنٹ تینوں بینچمارکس کل کی ریڈنگ سیشن میں مضبوطی کے ساتھ بند ہوئے ہم ڈائجرس کر کے کہے تھے ایک دم فلیٹ فیوچرز تو ہم نے جو ڈائجرس کیا تھا اس سے تو کہیں اچھا پرفارمنس تھا اور آج صبح کے فیوچرز پھر فلیٹ ہے تو دراصل ہینڈوور ہو گیا ہے بڑیا یہی پوزٹیو موڈ ہے جو ایشیا میں اور ہمارے گیفت نفٹی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کونو کوئی دیٹا بیٹا آنا تھا کیا پتہ نہیں لیکن موڈ اچھا بنا ہو رہا ہے ریکٹر صاحب لکھا ہے پروڈوسر صاحب ایڈلیم نے لکھا ہے آٹھ دن سے تیجی چلی چلی جاری کیا ہو رہا ہے کلیوک چل رہا اور کیا ہو رہا ہے کلک مندی ریسیشن پتہ نہیں کیا کیا ڈر دکھا رہے تھے اب اچانک سے موڈ بدل گیا آپ تیزی میں آگے آٹھ دن سے لگتا ہے تیزی چلی جاری ہے چھپنسو کے اوپر آپ کا ایس این پی کھڑا کیونے ایک پرسنٹ رہ گیا لائف آئی سے تو کل کا موڈ مارکٹ بہت ہی بولیش تھا ماہ پہ حالانکہ وولیوم کم تھا کل کافی تین وولیوم پہ یو ایس مارکٹ ٹریڈ ہوئے لیکن پھر بھی مارکٹ میں ریکارڈ ہی لگایا دو چیزیں اور دیا گیا کروڈ سیونٹی سیون ڈالر پہ آگیا ہے گولڈ ساڑھے پچیس سو ڈالر پہ آگیا ہے یہ بھی ایک الگ سا ریلیشنسیپ ہے شاید اس لیے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ریٹ کٹ ہونا ہی ہونا ہے تو ڈالر بھی ہوگا تو گولڈ اور بھاگے گا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ سیچیشن بنی وہاں پہ اب ڈیویٹ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کب ہوگا کتنا ہوگا کب ہوگا کتنے پہ زیادہ ڈیویٹ ہے تو اس وجہ سے مارکٹ میں ایک بولیشنس آگئی بہت زبردست تیزی مارکٹ میں ہے کل قریب قریب پچاس بلین ڈالر کی بھائنگ کی گئی ہے امریکہ 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 میں تو یہ دکھاتا ہے کہ جو پچھلے دنوں لوگوں نے پیسہ نکال لیا تھا اب اچانک سے وہ بولیش ہو گئے اور ایکوڈی مارکٹ پیسہ جھوک رہے ہیں کھیسے میں پیسہ ہے بس روکا ہوا تھا پھر چھوڑ دیے پہلے کہا ہے روکا ایسا کیا ڈر تھا کہ مندی آگئی مندی آگئی تو وہ ایک بہت ہی مطلب انٹریسٹنگ جنگشن پہ مارکٹ کھڑا ہوا ہے اب بہت ساری ریپورٹ سے آ رہے ہیں کہ آگے بائی بیکس آنے والے ہیں یہ سب بہت ساری چیز آ رہے ہیں جو مارکٹ کو اور تیزی کریں گی ایک ڈیولیپنٹ گلف میں ہوا ہے بلینکن جو ہے وہاں کی ودیش منتری وہ اس سمائے وہاں پہ ہے اسرائیل میں یو ایس کے ودیش منتری اسرائیل میں اسرائیل میں انہوں نے ایک لاس وارننگ دیے دونوں کو اسرائیل اور ایران کو اسرائیل اور حماس کو کہ آپ لوگ آپس میں سمجھوتا کر لیجئے ورنہ پھر مجھ سے مت کہیے گا جو ہوگا پھر آپ لوگ جھلیے گا کس کو دھمکی دے رہے ہیں ادھر والے کو ادھر والے کو ادھر والے کو تو اس میں کل ایسی چرچائے چل رہی تھی لیکن لیٹس ایولیمیٹ یہ تھا کہ انہوں نے لاس وارننگ دی شاید اس کا اثر کروڈ پہ آپ کو دکھرا ہوگا کہ تھوڑا سا لگو کے لگ رہا ہی ساں تھنڈا ہو جائے گا تو کروڈ نیچے آیا ہے سو میں یہ کہنے کوشش کر رہا ہوں کہ ریٹ کڑ بھی اتنی بڑی چیز بن گئی ہے کہ مجھے در لگ رہا ہے کہ اگر گلتی سے کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوگا تو وہ ایک بہت ہی اپنے آپ میں ایک پرابلم کریٹ کر رہا مجھے در اتنی زیادہ پوزیٹیوٹی بھی پرابلم کریٹ کرتی مجھے دکتا یہ مارکٹ کچھ سمجھنا چاہیے بہت زیادہ پوزیٹیو ہو گیا مارکٹ میں لیکن یہ ٹوکن پچیز ویسٹیس پنٹ زیادہ اچھا ہے ہوپ جاگی رہتی ہے جہاں اپ فرنٹ پچاس دال دیا وہاں میں کو لگتا ہے دکت ہو جائے گی اگر محلوم نہیں کیا تو میں یہ بہن کر رہا ہوں جس طرح کی بولیوشنیل سیو ایس مارکٹ نہیں آنے کے سمجھ کرنٹ بھی بھی بیٹھ رہے گا ہاں میں یہ بات کو آج انڈرنین کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں آنے کے بھی سمجھ کرنٹ ہے اس لئے ہنڈرڈ پرسنٹ مان کے مات چلیے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار پھر پاس کرتے نہیں کریں گے جاؤ دو ڈیٹا جو آیا ہے نا کنزومر سنٹیمنٹ کے و ریٹیل سیلز کے وہ فیوریلبل نہیں ہے وہ ایکارمی کی سپورٹی دیکھتا ہے ہمارا دو پرسنٹ آرگی ابھی بھی نہیں ہے ایکزیکلی سو اس لئے میں کروں کہ بہت اتنی بولیشنیس مجھے تھوڑا سا چندہ مڈال رہی ہے ہم کو تو بھارتی بجا جیادہ سمجھدار ہیں وہ دیکھ رہے گی بہت زیادہ بولیشنیس ہو رہی ہے خیر ایوی آج کے سیٹ اپ دیکھیں تو بہت پاسٹیو سیٹ اپ ہے سب کچھ بڑھیا دکھ رہا ہے سونا بھی چل رہا ہے کروڑ نیچے آ رہا ہے مارکٹ چل رہا ہے لیجے بھائی یہ آج کا بڑھیا سا ہینڈ اوڑ پھر کلوبل سپورٹیو ہے اب دیکھنا ہے ہم کیسے کل بھی سپورٹیو تھا لیکن ٹھیک ہے کل کنسولیڈیشن کا دن تھا سائیڈ ویز موومنٹ کا دن تھا زیادہ تر سمیں ایسے ہی بیتایا ہے ہم میں اچھا سیٹ ساپ کے پاس جاؤں اس سے پہلے تھوڑا سا ٹریٹ کا سمیں کرن دکھا دیتا ہوں ایف آ آ آئیز اور ڈی آ آئیز کیش مارکٹ میں پہلے وہ پلیٹ لے کرائیے دو ہزار چھے سو دو ہزار ساتھ سو کروپے کی ایف آ آئیز کی سیلنگ ہے اس کے سامنے اٹھارہ سو کروپے کی ایف آئیز کی بائنگ ہے نیٹ نیٹ ساڑھے آٹھ سو کروپے پکڑ لیجے آؤٹ فلو تھا نیٹ آؤٹ فلو تھا ساڑھے آٹھ سو کروپے کا وائدہ میں ڈیریویٹیوز میں ایف آئیز نیفٹی فیوچرز دو سو پچیس کروڑ کے بیچے بینک نیفٹی فیوچرز قریب ایک سو چودہ کروپے کی بکوالی ساری بکوالی کے آنکڑے ہیں پر یہ موٹا موٹی سکرینز اچھا خاص طور پر انڈیکس پہ کل جو ہوا چار ہزار تین سو پچاس چار ہزار تین سو ساٹ لانگ کانٹریکٹس کٹے اور سامنے دو سو اکیہون شوٹ کانٹریکٹس ایڈ ہوئے یہ انڈیکس پہ کل ان کا ایکشن تھا تو اب لے کر آتا ہوں آپ کو لانگ شوٹ پہ لانگ کٹے شوٹس ایڈ ہوئے تو ریشو آر تھوڑا سکیوں ہو گئے دکھائیے جانا ریشو لانگ شوٹ کا بلکہ تین دنوں کا جب سے باتچیت ہو رہی وہ تینوں دکھا جاتا ہوں آپ کو کل تو ایک دم ففٹی ففٹی پہ کھڑے ہو گئے کچھ منسکیول سے ڈیسیمل تھے تو میں نے انہا ہٹا دیا تاکہ کلیریٹی رہے یہ ہے لانگ شوٹ کا ریشو اس سمیں ایف آئیس کا انڈیکس پہ ایک اور ایشو ہے وہ ایف ای نو کرب والے سٹاک سترہ سے بڑھ کے انیس پہ آکے کھڑے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی سٹاکس پہ سوئے ہیٹ اپ ہو رہا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ ہے ایف ای نو کرب کا آنکھڑا یہ آج کے لئے اب وہ ڈیٹیل لز میں ٹویٹر پہ ڈال دوں گا انہی سٹاکس کے میں کیا دکھاتا تو یہ ہے سمیں کرن اس سمیں سٹ اپ کے لئے آج سے پر شیٹ ساپ نے سب دیکھ رکھا ہے سب سٹٹی کر رکھا ہے چارج بڑی ادھے کے اس کے بار ٹھیک ہے کنسولیڈیشن کا سائیڈ ویس کا دن تھا کل منڈے کے دن لیکن جس طرح کی ہفتے کی شروعات ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے ہم اور نوٹ ورڈ جنی ریزیوم کریں گے ہم صرف کل بریت کچھ اپ کر رہے تھے کیا آپ بائر ہوگے نفٹی پہ اور نفٹی بانک کیسا پوزیشنڈ ہے جی گوڑ مورننگ آشی جی گوڑ مورننگ نیرے جی ہرشتہ میم آشی جی اگر ہم نفٹی کا سٹکچر دیکھیں تو نفٹی میں بیسیکلی کئی دنوں سے ایک رینج میں ٹریڈنگ ہو رہی تھی چوبیس ہزار اور چوبیس ہزار چارسو کے بیچ میں فرائیڈے کے ساتر میں ہم نے ایک سٹرونگ گولیش کانڈل دیکھا جس کا لوٹ و ہائی کا رینج دیکھے تو لگ باک ساڑھے تین سو پوائنٹ کا رینج تھا اور ہم نے اس رینج کا بریک آؤٹ دیا ادھر ایمپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹ ہو اس کی فرائیڈے کے ساتر میں ہم نے ٹین اور ٹونٹی ڈیما ریگرین کیا اور ایک سٹرونگ گولیش موو دیکھا کل کے ساتر میں ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سا کنسولیڈیشن دے تھا کیونکہ فرائیڈے ہم نے اتنا بڑا موو دیکھا تھا تو کل تھوڑا سا بزار سائیڈویس تھا اور ایک نیرو رینج میں اس نے ٹیٹ کیا اوورال سیٹ اپ پوزیٹیو ہے اگر ہم ٹین اور ٹونٹی ڈیما دیکھیں تو وہ لگبک چوبیس ہیار تین سو نبیے کے آس پاس آتا ہے تو بزار کا سپورٹ ہو گیا چوبیس ہیار چار سو کے آس پاس ریسٹنس کی اگر ہم بات کریں تو لگبک چوبیس ہیار سات سو کے آس پاس ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا گیاپ پل ہوتا ہے تو وہ زون ہمارا تھوڑا سا ریسٹنس کا زون ہے تو رن نیتی یہاں پہ یہ ہے نیفٹی پوزیٹیو بائیس جسے آپ سے گیو نیفٹی اگر دکھا رہے ہیں کہ ابھی تیجی میں کھول رہا ہے کسی کی آلڈی پوزیشن ہے تو سٹکلی انٹرادی بیسیس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ چوبیس سات سو سات سو پچاس اگر اپنی گینز بان لیں کوئی کارنورش اگر ایک دپ آتا ہے تو چوبیس چار سو چار سو پچاس ایک اچھا زون ہوگا ری انٹر کرنے کا with a small stop loss of 50 پوائنٹ گیو اگر ٹکی پوائنٹ سیر ہے اور اپسائد 51,200 ایک میجر ریزیسٹنس ہے اپنے ڈائرے سے باہر ابھی تک نہیں آنے سکا ہے 10 اور 20 ڈیما کی بات کریں تو 50 700 750 کے آس پاس آتا ہے وہ ایک سٹرونگ ریزیسٹنس ایریا ہے یہاں پر پرائز ایکشن تھوڑا ایمپروف ہونے کی جگہ ہے ابھی ایسی کو کمپلس ریلی کرنا ہے بین نفٹی میں تو باہنڈریز 50 ڈیپ ملے 49 900 50 ڈیوڑا سا 100 200 پوائنٹ سٹاپ لوس کر 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 پر پوچ پوچ میرا پریفر انسٹرومنٹ آف نفٹی رہے گا پوچ نفٹی جواب دیا نفٹی بینک جو پریفر انسٹرومنٹ ہوگا ٹریٹ کے لیے وہ ہے نفٹی 50 سیٹ ساپ کی چارٹ واپس رکھے بڑی آسی سٹریٹیجی ہے بھائی ساپ آور آل پوزیٹیو بائیس نس ہے سیٹ اپ پوزیٹیو ہے آپ کے لیے بیوٹیفلی ڈیفائنڈ وہ لیولز ہیں جو لانگ کیری کر کے چل رہے ہیں پلیز دھیان رکھے گا چوبیس سات سو کے آس پاس ایک بار منافع وصولی کری جا سکتی ہے اور بزار میں فریش انٹری پانے کے لیے جو سپورٹ ہیں اس کے آس سپاس چوبیس تین سو پچاس چوبیس چار سو سیٹ ساب نے منشن کر رہا ہے چار سارے چار سو کے زون پہ آرہ نفٹی تو اس پہ آپ چاہیں تو انٹرادے میں کھرداری کرنے موقع ڈھونڈ ہیں یہ سیٹ ساب آپ کو اپنے لڑکے کو چھوڑنے جانا ہوگا آپ جاؤ تو کبھی بھی log off کر سکتے ہو پر شانت سو پہ جوڑنے کے لیے شاہد جوڑ مورننگ شاہد زومیٹو ریڈار پر رہے گا سب سے پہلے خلاب کو یاد ہوگا اس پروکر ریپورٹ کے بارد انٹرڈے میں اچھی تیزی بنی تھی لیکن بازار بند ہوتے ہوتے اگدم شانت اور فلات دیکھنے کو ملی اور اس کے وجہ یہ ہے کہ دراصل آج یہاں پر ایک بڑی بلوک ڈیل ہوتی بھی دکھائی دے سکتی ہے تو شاہد مارکٹ کو اس کا آبھاس تھا تو Antfin Singapore لگ جو shareholding pattern detail exchanges پر آتا ہے اس میں Antfin کی قریب 4.24% حصہداری بچی ہوئی ہے کمپنی میں اس میں سے قریب 0.5% حصہ وہ offload کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ سٹاک کروشل رہے گا کنسٹرنگ سٹاک نے ویسے بھی آؤٹ پرفورم کیا دیکھتے آج ڈیمانڈ کتنی اچھی رہتی ہے اور کیا وہ بلوک ونڈو میں ہاتھ اس سوڈے کو اپنایا جاتا ہے دوسری development IT ڈگرج HCL Tech کے لئے ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ایک نیگٹیو پلے ہے کہ پرتیق اگروال جو سالوں سے کمپنی کے CFO تھے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے سپٹیمبر 6 یہ بیسکلی کمپنی کے باہر کچھ opportunities پرسو کرنے والے ہیں اور ان کی جگہ شیوالیا کو CFO نیوک کیا گیا ہے شیوالیا ایک old hand ہے 1993 سے کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں currently corporate vice president and global head of finance and planning business finance operations سنبھالتے ہیں تو یہ نئے CEO فکر طور پر نیوک ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ stock radar پر رہے گا بجاج auto کل جیسے ہم ماروتی کے context میں دیکھ رہے تھے کہ وہ indexation کے benefits اب نہیں ملیں گے long term capital gains tax especially اگر اپنے debt mutual funds میں پیسہ لگایا ہوا ہے تو کمپنیا بھی adjustment کرنے لگی ہے کل ماروتی کے لئے update آیا تھا آج بجاج auto کہہ رہا ہے کہ 211 کروڑ تک کا provision کرنے والے ہیں اس withdrawal کے چلتے جب eventually of course پیسے نکالے جائیں گے اس debt mutual fund سے تب ان کو یہ tax دینا پڑ سکتا ہے اسیلے اس کی provisioning کر رہی ہے کمپنی آج پولی میڈیکیور ریڈار پر رہے گا کمپنی نے دراصل اپنا QIP لانچ کر دیا ہے ہزار کروڑ دراصل کمپنی ریس کر رہی ہے اس QIP کے ذریعے اور 1850 سے 1880 روپیز پرتی شیئر کے آس پاس یہ دراصل سودہ کروڑ QIP کے ذریعے ریس کرتی بھی دکھائی دے گی تو وہ سٹاک بھی آپ ریڈار پر رکھیں گے سیکوینٹ سائنٹیفک کو ورلڈ ہیلت اوگنائزیشن یعنی WHO سے پریف کوالیفیکیشن اپروول مل گیا ہے ایک پٹیکلر دوا کے لئے تو سٹاک ریڈار پر ہندوستان زنگ ویدانت ویسے بھی دو دنوں سے فوکس میں رہے ہیں ہندوستان زنگ پر پریشا بنا ہوا تھا کیونکہ ویدانت اپنا سٹیک آف روڈ کر رہا تھا تو ویدانت نے قریب قریب اپنی حصداری گھٹا کر اب 63.42% پر لے آئی ہے یہ اپڈیٹ آیا ہے یہ کچھ سٹوکس رہیں گے جن پر آج آپ کی نظر ہونی چاہیے نہیں ہندوستان زنگ تو اس لئے ریڈار پر رہے گا آج انٹریم ڈیویڈن آنے والا ہے بورڈ میٹ ہے دو دن سے پٹ رہا تھا ویسے ابھی نہیں سیدھا سادھا میں وینڈو کھل گئی ریزلٹ دھلا دھلا دھار پرموٹر مال چھوڑ رہے ہیں میں کچھ ہی لکھ ساتھا ٹیم میں باقی میں شو کے طرح آگے بات چیت کرتے رہیں گے لیکنو وینڈو کھلنے کے باعت سے مارکی انویسٹرز پرموٹرز سب مال چھوڑنا واپس شروع ریزل سیزن کی وینڈو میں بند ہوا تھا پھر شروع گیا نیکس سیکس من تک جھڑی لگے گی ابھی آئیں گے سیرا سادھ میں سب منشن کروں آج کا ایونڈ کلینڈر کی طرف بڑھا جائے منگلار کا دن نیفٹی فنانشل سرویسز انڈیکس کی ایک سپائی ہندوستان زنگ سیکنڈ انٹرم دیوڈنڈ پہ سیکنڈ انٹرم دیوڈنڈ ایف 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 اس پہ وچار کرے گا اچھ تاری سمارٹلی پلیس کا رکھی ایک دن 9% ایک دن 5% ٹوٹا تھا اور اپ ڈیوڈنڈ کی hopes جاگیں گی سنسیرا انجیدن کی بڑھ میٹ آج ہے پریفرنشل allotment یا پریفرنشل پریفرنشل شاید شاید شیئر issuans کے طرح فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پر انہوں نے یہ بھی mention کر آئے اور بھائی ادھر میتھرڈ تو سکتا ہے پھر اور بھی وکلپ کھولے ہوں بہت سارے ایمپورٹنٹ ایکس ڈیوڈنڈ ہیں وہ سکرینز پر آ جائیں گے میں ایک بات نظر ڈال دیتا ہوں کوئی نفٹی کی تو نہیں ہاں وائدہ والی داتا پی آئی انڈسٹریز کا نو روپے سن ٹی وی کا پانچ روپے باقی لسٹ آپ کی سکرینز پر دیکھ لیجے بالکشن انڈسٹریز بھی چار روپے کے آس پاس نوونیت ایڈیوکیشن کا وہ بائی بیک جو ہے کی ریکارڈ ڈیٹ تھی جن کے پاس تب تھا وہ ہی پارٹسپیٹ کر سکتے آدانی پاور آج اس کا انڈسٹر ڈے ہے سرسوٹی ساری ڈیپو جب آیا تھا تو بہت چھوٹا سا ریجنل پلے مہاراشتری کی کچھ سٹیز لگ رہا تھا پتہ نہیں پر کیا رسمنز مل گیا اس کو ساتھ ٹائنگز بھرا اس ڈیپو کا 20 کی کم ہی نہیں ہے یہ سرسوٹی ساری ڈیپو آج لسٹنگ ہے اس کے پی اے سوگرہ سب ریڈاہ پہ رہیں گے یورو زون ہونگ کانگ کانیڈا کا ریٹیل انفلیشن یعنی کی سی پی آئی پرنٹ سویڈن کا انٹرس ریڈ ڈیسیشن اور یو ایس کی ریڈ بک ریڈ بک مطلب لارج فرمیٹ کے سٹورز جو ان کی سیم سٹور سیلز کی گروہ کیسے رہی سپریم کورٹ نے سو موٹو کاغنیزن لیا تھا یعنی بینہ کسی پیٹیشن کے خودی اپنے پر انیشیٹیو لیا تھا اس انڈیا جیپین یہ 2 پلس 2 ڈیالوگ ہم نے کچھ سنندہ کنفریز کے ساتھ کھولیں جو ہمارے اچھے پارٹنرز ہیں تو آج ہمارے ڈیفنس میریسٹر راجنات سنگھ ایک سنگ اپنے جیپینیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ نئی دلی میں 2 پلس 2 وارتہ کریں یہ تھرڈ ایڈیشن ہوگا پہلا 2019 میں تھا پھر 2022 میں ہوا تھا اب 2024 میں ہو رہا ہے ایک کام کر رہا جائے بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے میں کمورٹی سٹرٹیجی جاؤں اس سے پہلے تبر آپ کی سیکنڈ پلیٹ کچھ چیزوں نے بیوٹفلی ہائلائٹ کری تھی اپنی کمنٹری میں کرو کول آف جو ہو رہا ہے وہ دیکھ 79 آڈ پہ چھوڑا ہوا 77.7 77.6 کے زون پہ برینٹ کا بھاہب ہے ڈالر انڈیکس خاصا کول آف ہو رہا ہے کہاں 105 106 والا روز آئے دن کریکٹ ہوتا چلے جا رہا 101 102 کے زون پہ سمیہ کھڑا ہوا ہاں سونا اوپر سے کوئل آف ہو ہو گا لیکن جہاں چھوڑا تھا انہی زون چھوڑا مطلب یہ اپنی ایکوٹی کے لیات سے کیا کمورٹی مارکٹ تو لے رات کرتے ہیں ان کے لئے کوئل آف ہو گیا تھا ایکوٹی پوچھیں کائے میں پی ڈی کر رہا رہا نہیں کمورٹی والے ہیں تو کوپر اور روی کیا ہو سکتا ڈاکٹر کوپر ڈاکٹر دیورا سن بھی رہوں گے اس سامنے روی جی سوری آئی آئی اپنا سٹوپ لس پلیس کریے یہ ہے سٹریٹیجی کوپر اور چاندی ریلیٹ اچھا بریک لوں اس سے پہلے پہلے گفت دکھا دیتا ہوں آپ کو جاتے جاتے ساٹھ پیسے ٹنگ کیونکہ تھوڑا بہت گلوگ بڑھیا ہی کر رہا ہے ہینڈوبر زبدست یہ کہہ رہے ہیں یو ایس کا سپورٹیو کیوز اپڈیٹ کے ساتھ اس کے بعد لوٹ کیا ہوں تو سیدھا سوڑا سینبی سی آواز آپ کے لیے ایک خوش خبری لے کر آیا ہے اکتیس اگست اور ایک ستمبر کو ہونے والے مارکٹ گرکل کے لیے آ گیا ہے خاص انڈپینڈنس ڈے آفر جہاں آپ کو ریجسٹریشن پر مل رہا ہے پورا 30% کا ڈسکاؤن تو جلدی کیجئے کہیں آفر چھوٹ نہ جائے کوپن کوڈ فریڈم 30 کا استعمال کیجئے اور اٹھائیے اس موقع کا فائدہ موسیقی